اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ترپ خان ویلوگز ای ہوپ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ابھی ہے جی صبح صبح کا وقت بچوں نے جانا ہے سکول بچے بھی ذرا ریڈی ہونے کے لیے گئے ہیں اور میں یہاں پر ان کے لیے سینڈوچز بنا رہی ہوں سینڈوچز کے لیے جو چکن ہے وہ میں نے رات ہی مارینیٹ کر لیا تھا بس ابھی میں نے ائر فرائر میں رکھا ہوا ہے اس کو ہارڈلی پانچ منٹ اور ہیں جیسے ہی یہ ریڈی ہوگا تو میں سینڈوچز بنا لوں گی تین سے چار دن پہلے مجھے میری ایک سبسکرائب میں ان کا نام بھول گئی ہوں ان کا مجھے کومنٹ آیا جو میرے دل کو بھی لگا انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو سبسکرائب اس لیے کیا تھا کہ آپ سوشل ٹاپکس پر بہت اچھے سے بات کر دیا اور اب آپ نے سوشل ٹاپکس پر بات کرنا بلکل ہی چھوڑ دی ہے تو آج کا جو میرا ولوگ ہے نا میری ان تمام سبسکرائبرز کے لیے ہے جو مجھے سوشل ٹاپکس پر بات کرتے دیکھنا چاہتے ہیں اچھا آج کے ڈسکیشن کے لیے میں نے جو ٹاپک سیلیکٹ کیا ہے وہ ہے کہ جو ہزبنڈز اپنی بیویوں کی عزت نہیں کرتے تو ایسی بیویوں کو پھر کیا کرنا چاہیے لو میریج ہو یا ارینج میریج ہو یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے نا اس میں ہر چیز سے بھی پہلے آتی ہے رسپیکٹ بیوی کو اپنے شوہر کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور شوہر کو اپنی بیوی کی رسپیکٹ کرنی چاہیے ہماری جو سوسائٹی ہے نا اس میں مرد ہمیشہ سے ہی ڈومینٹ رہا ہے عورت پر چاہے امیر ہو چاہے غریب اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم غریب ہیں اور امیروں کے ہاں اس طرح نہیں ہوتا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے مرد چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو وہ ہمیشہ سے عورت پر ڈومینٹ کرتا ہے شادی سے پہلے یہی آدمی اپنے گھر میں اپنی ماں بہنوں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ بڑے انسان بن کر رہتے ہیں کیونکہ انہیں بہت اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ ان کی غصے اور فرسٹریشن کو سینے والا اس گھر میں کوئی نہیں ہے لیکن جیسے ہی شادی ہوتی ہے تو شادی کے کچھ عرصے بعد ہی ان لوگوں کے موڈ مزاج ہی بدل جاتے ہیں مطلب چھوٹی چھوٹی سی بات پر غصہ کرنے لگ جاتے ہیں اور ہر چیز کی فرسٹریشن بس بیوی پر نکالنی ہوتی ہے آفس میں بہت سے لڑائی ہو گئی ہے غصہ کس پر نکلے گا بیوی پر کسی رشتہ دار نے کچھ کہہ دیا ہے غصہ کس پر نکلے گا بیوی پر امہ نے ڈانٹ دیا ہے غصہ کس پر نکلے گا بیوی پر بہن نے کچھ کہہ دیا ہے غصہ کس پر نکلے گا بیوی پر اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ مرد حضرات کیوں اپنی بیویوں کے اوپر غصہ نکالتے ہیں کیوں اتنے ٹانٹرم شو کرتے ہیں اس لیے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بیویوں نے کیا کر لینا ہے کہاں چلے جانا ہے انہیں ڈانٹ لو مار لو ان کی بیستی کر لو انہیں صبح شام زلیل کر لو انہوں نے کیا کر لینا ہے زیادہ سے زیادہ رود ہو لیں گی کہیں جا تو نہیں نہ سکتی کہیں بھاگ تو نہیں جائیں گی اور خاص طور پر جن کے جن کپلز کے بچے بھی ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ مائن تو بہت زیادہ مجبور ہوتی ہیں اپنے بچوں کی وجہ سے تو مرد کو نا یا شوہر کو بہت اچھی طرح سے پتا ہوتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کچھ بھی کر لیں یہ ہمارے اوپر ڈیپنڈنٹ ہے تو یہ کیا کر لے گی تھوڑی دیر روئے گی دھوئے گی اور چھپ کر جائے گی اور ایک اور بات کہ شوہر کو یہ بھی بہت اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ اس کی بیوی کس پیکگراؤنس ہے اور ایک تلخ حقیقت ہماری سوسائٹی کی یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جب والدین اپنی بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں تو وہ اس کو ہمیشہ کے لیے بس ایسے سمجھیں کہ نکال ہی دیتے ہیں گھر سے مطلب میں نہیں کہہ رہی ہوں یہ بٹ ہماری سوسائٹی میں ہوتا اسی طرح سے ہی ہے چاہے ہماری سوسائٹی جتنی بھی موڈرن ہو جائے ابھی تک ماں باپ کے مائنڈز میں یہی کونسیپٹ ہوتا ہے کہ بس اب جس گھر میں تم جا رہی ہو وہاں سے تمہارا جنازہ ہی نکلنا چاہیے لگتی ہے نا کتنی آرثوڈاک سوچ ہے لیکن لٹرلی آج تک ہماری سوسائٹی میں یہی ہو رہا ہے تو ایک بیوی کے اوپر بڑا پریشر ہوتا ہے ان ساری چیزوں کا تو ہزبنٹ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ چپ کر کے سہتی رہتی ہے برداشت کرتی رہتی ہے لیکن میں ایک سوال آپ لوگ ان سے کرنا چاہتی ہوں کہ ٹھیک ہے آپ لوگ کریں برداشت لیکن کیا اس برداشت کی کوئی حد ہے ٹھیک ہے ایک عورت کو ایسے آدمی کے ساتھ گزارا کرنا پڑتا ہے کبھی اپنے والدین کی خاطر کبھی اپنی سیکیورٹی کی خاطر تو کبھی اپنے بچوں کی خاطر اور کبھی فائنینشل ڈیپینڈنس کی خاطر تو ٹھیک ہے آپ گزارا کریں میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنا گھر توڑیں لیکن میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ اس سارے سیناریو میں کیا آپ کا دل کرتا ہے ایسے آدمی کے ساتھ رہنے کا جو دن رات آپ کو زلیل کرتا ہو چھوٹی چھوٹی بات پر آپ کی انسلٹ کرتا ہو آپ کو ڈیگریٹ کرتا ہو آپ کو ایسی کھا جانے والی آنکھوں سے دیکھتا ہو آپ کو ایسی زلت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہو کہ آپ اپنی ہی نظروں میں گر جاتی ہوں میں نے ایسے بھی شوہر دیکھے ہیں جو بات بات پر اپنی بیوی کو کے الفاظ تک کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں مطلب ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ بیوی کے موہ سے اگر لفظ بھی عداد ہوں تو ایسے الفاظ عداؤں جو شوہر کو پسند دوں دیکھو یار جتنی بھی خواتین جو کہ بیویاں ہیں اور میری ساری یہ ڈسکشن سن رہی ہیں تو سب سے پہلی بات کبھی بھی ایسے آدمی کو چینج کرنے کی کوشش نہ کرو کیونکہ اس نے نہیں چینج ہونا پہلے اپنی سی کوشش کرو ایک بار دو بار تین بار پیار سے سمجھانے کی کوشش کرو اگر نہیں مانتا تو پھر اس کو بدلنے کی کوشش نہ کرو کیونکہ ایسے انسان نے کبھی بھی تبدیل نہیں ہونا آپ لوگ دوار سے سر ٹکرا ٹکرا کر مر جاؤ گی لیکن وہ آدمی کبھی بھی چینج نہیں ہوگا ٹھیک ہے دوسری بات بجائے اس کے کہ آپ اتنی محنت کرو اس آدمی کو بدلنے پر آپ وہی محنت اپنے آپ کو چینج کرنے پر لگاؤ یہ جو مظلوم عورت بن جاتی ہیں ہماری خواتین اس سے تو مجھے سخت نفرت ہوتی ہے یہ مظلوم بننا چھوڑ دو آپ لوگ اپنے گھر والوں کو بتانا چھوڑ دو اپنی ماں کو اپنے والد کو اپنے بہن بھائیوں کو کہ آپ کن پرابلمز کو فیس کر رہی ہو کیونکہ وہ ایک حد تک آپ کی بات سنیں گے باقی انہیں بھی ایسے کوئی خاص آپ سے لینا دینا ہوتا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ بس جیسے بھی گزارا کر رہی ہو کرو اپنے ہی گھر میں رہو ہمارے گھر میں اپنی مشکلات نہ لے کر آؤ یہ میں سارے آپ کو فیکٹس بتا رہی ہوں ایک جو خاص طور پر ہماری خواتین میں چیز ہوتی ہے نا بیویوں میں خاص طور پر کہ وہ خوش طبی رہتی ہیں جب ہزبنڈ خوش ہوتا ہے اور اگر ہزبنڈ ناراض ہو کسی بات پر تو بس وہ سمجھتی ہیں کہ نہ انہوں نے نیا سوٹ پہننا ہے نہ انہوں نے کسی سے ملنا ہے جلنا ہے عجیب ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں بچوں کے اوپر اپنی فرسٹریشن نکالنا شروع کر دیتی ہیں نہیں اپنے آپ کو بدلو سب سے پہلے تو پانچ فق کی نماز پڑھنا شروع کرو اکثر جب عورت پریشان ہوتی ہے نا تو نماز پڑھنے کا بھی دل نہیں کر رہا ہوتا نماز میں بھی دل نہیں لگ رہا ہوتا لیکن صرف یہ سوچ کر نماز پڑھو کہ فرض ہے پڑھنی ہے چاہے دل لگ رہا ہے چاہے دل نہیں لگ رہا نماز پڑھو لازمی پڑھو بہت ہیلپ ملتی ہے نماز سے اور اپنے آپ کو خوش رکھنا سیکھو یہ جو آپ لوگ ہر وقت کوشش کرتی رہتی ہو نا ہسبن کو خوش رکھنے کی اتنی کوشش اپنے آپ کو خوش رکھنے میں لگاؤ نا اور یار سب سے پہلے تو جو کہ ایک بات میں بار بار آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ فائنانشلی انڈیپنڈنٹ ہو جاؤ فائنانشلی انڈیپنڈنٹ ہونے کا نا مزہ ہی الگ ہے جب آپ خود کمانے لگ جاؤ گی نا آپ کا کانفیڈنس ڈبل ہو جائے گا آپ خود کو چیز ہی الگ سمجھنے لگ جاؤ گی اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ مصروف ہو جاؤ گی ابھی جو اٹنشن آپ صرف اپنے ہسپنڈ کو دے رہی ہو یہی سوچتی لیتی ہو کہ وہ مجھ سے خوش کیوں نہیں ہوتا وہ میری انسلٹ کیوں کرتا ہے وہ مجھے ڈیگریٹ کیوں کرتا ہے تو یہ ساری سوچیں جو ہیں نا یہ ختم ہو جائیں گی جب آپ اپنے آپ کو کسی کام میں مصروف کر لوگی بہانے کرنا چھوڑ دو یار سب سے پہلے بچے چھوٹے ہیں گھر سے باہر جا کر کام نہیں کر سکتی ہوں باہر چلی جاؤں گی تو بچوں کو کون دیکھے گا مینج کرنا سیکھو مینج کرنا سیکھو اگر اپنی لائف کو بدلنا ہے تو ان ساری مشکلات سے گزرنا ہوگا ایک بات اپنے مائن میں رکھو کبھی بھی یہ نہ سوچو کہ آج کام شروع کروگی اور کل آسمان پر پہنچ جاؤ گی ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا وہ آپ لوگوں نے سنے ہارڈ ورک is a stepping stone success محنت کرنا شروع کرو کرتی چلی جاؤ کرتی چلی جاؤ یہ سوچے سمجھے بغیر کے ریزلٹس نہیں مل رہے یہ سوچے سمجھے بغیر کے صلاح نہیں مل رہا ملے گا ابھی محنت کرنے کا ٹائم ہے تو کرتی چلی جاؤ جب اللہ کی مرضی ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ صلاح بھی ضرور ملے گا ایک بات پر ہمیشہ یقین رکھو کہ اللہ تعالی کبھی بھی کسی کی محنت رائے گا نہیں ہونے دیتا اگر اس بات پر یقین کر لوگی نہ تو محنت کرنے سے کبھی بھی نہ تو تھکو گی اور نہ ہی گھبراؤ گی بجائے اس کے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز خریدنے کے لیے بھی اپنے ہزبنٹ سے پیسے مانگو ایک پینا ڈال کی گولی خریدنے کے لیے بھی اپنے ہزبنٹ سے پیسے مانگو کہیں بہتر نہیں ہے کہ خودی اس قابل بن جاؤ مجھے بتاؤ کیا نہیں کر سکتی ہو آپ لوگ پڑھی لکھی ہو تو باہر نکلو آفس میں جاپ کرو سکول کالجز میں جاپ کرو اگر پڑھی لکھی نہیں ہو تو گھر سے کام شروع کرو ویلوگنگ کرو ویلوگز بناو بچوں کو ٹیوشنز پڑھالو ایک بچے کو پڑھانے سے شروع کرو آہستہ آہستہ اللہ برکت خودی ڈال دے گا آرٹ اینڈ کرافٹ سے کچھ چیزیں بنانی آتی ہیں وہ بنانی شروع کر دو گھر سے سیل کرو انسٹرگرام پیج بناو فیس بک پیج بناو بیکنگ آتی ہے تو بیکری آئٹمز بناو کیکس بناو کپکس بناو اپنے شہر کی اچھی اچھی بیکریز کو دینا شروع کرو وہاں پر اپنے نام سے ان چیزوں کو سیل کرو تاکہ آپ لوگوں کا نام سامنے آئے فوڈ پینڈا کے تھرو کام شروع کر دو اس کے علاوہ آپ اپنے گھر میں ڈے کیئر سینٹر کھول سکتی ہو جیسے جو ورکنگ ویمن ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے بچوں کو ان کے بچوں کو سنبھالنے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ اپنے گھر میں ڈے کیئر سینٹر کھول سکتی ہو آپ بیبی سٹنگ بھی کر سکتی ہو اس کے علاوہ اگر آپ کو سلائی آتی ہے تو آپ سٹچنگ کر سکتی ہو نٹنگ کر سکتی ہو غرص کے کرنے کی تو ہزار ہا چیزیں ہیں بس آپ کی نیت ہونی چاہیے اگر آپ پڑھی لکھی ہو باہر جا کر کام نہیں کر سکتی ہو بچے چھوٹے ہیں تو آپ سٹوڈنٹس کو آن لائن ٹیوشنز بھی دے سکتی ہو صرف پہلے ایک بچے سے سٹارٹ کرو اور پھر کیا ہوگا آپ کا جو سلسلہ ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کا سرکل بڑھتا چلا جائے گا اور اب تو کافی ایسی ویب سائٹس ہیں جہاں آپ خود کو ریجسٹر کروا کر سٹوڈنٹس کو آن لائن ٹیوشنز دے سکتی ہو اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو کیا آتا ہے آپ کو کیا آتا ہے آپ کیا چیز اچھے سے کر سکتی ہو بس اسی سے پیسہ کمانا شروع کرو آپ کو جیولری بنانے آتی ہے یا آپ کو کینڈلز بنانے آتی ہیں آپ کو کشنز بنانے آتے ہیں یا آپ کو خوبصورت خوبصورت چھوٹے گھر کے لیے ڈیکوریشن پیسز بنانے آتے ہیں اپنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کو آتا ہے چاہے چھوٹے سے چھوٹا کام بھی آپ کو آتا ہے اس کو یوٹیلائز کرو اور پیسہ کماؤ اپنی زندگی خود بدلو کیونکہ کوئی نہیں آئے گا آپ کی ہیلپ کرنے کوئی نہیں آئے گا آپ کی لائف کو بدلنے کوئی آپ کے لیے سٹینڈ نہیں لے گا آپ کو اپنے لیے سٹینڈ خود لینا پڑے گا بس یہ تھا میرا آج کا ولاغ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو لائک کریں چینل پر اگر فرس ٹائم آئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں انسٹاگرام کا لنک ہے ڈسکرپشن میں وہاں مجھے فالو کر لیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ